اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں سب کے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں حمزہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حمصر فان دوستو ایک محمولی سی غلطی اور اس غلطی کی وجہ سے جو ہے نا جی ہے دو ان کا یہ حال ہوا ہے ہیں تو ابھی شکر اللہ کے زندہ ہیں ٹھیک ہیں لیکن کافی ویک ہوئے ہیں غلطی یہ ہے جی کہ غلطی آج کی ویڈیو کا مقصر جو ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میری ویڈیو روٹین میں دیکھ رہے ہیں اور جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کیا غلطیاں ہوں گی کیا کمیاں کیا کتائیاں اور کیا ریزلٹ ہوگا وہ سب کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں تو یہ کچھ غلطی ہوئی ہے چھوٹی سی جس کی ویسے جو ہے نا ان دونوں کی کنڈیشن ہوئی ہے غلطی یہ ہوئی ہے کہ چونکہ یو پی ایس مارا خلاب تھا تو لائٹ چلی گئی صبح اور صبح جو لائٹ گئی ہے تقریباً کوئی ٹائم ہو گیا ہے دو بجے کا ٹائم ہے تقریباً اور دو بجے تک لائٹ نہیں آئی صبح سے لائٹ گئی ہوئی تھی وہ یہ شکر ہے کہ موسم بہتر تھا تو ترپال اٹھا دی آگے سے مطلب تھوڑی بہت روشنی اندر ہو گئی تھی لیکن تھوڑی بہت روشنی سے گزارہ ہوتا نہیں ہے چوزہ وہی ہے کہ کٹھا ہوکے بیٹھا ہے تھوڑا سا تو یہ دو چوزے جو ہے نا اس کے نیچے ان کے کہیں نیچے آگئے ہیں چوزوں کے تو نیچے آنے کی وجہ سے جو ہے نا اب ان کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے کہ ایک چوزے سے تو صحیح طرح کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا اور دوسرا بھی کافی نڈھال ہے کافی زیادہ اب ان کو باہر نکالا اسی وجہ سے کہ باہر ان کو تھوڑے دیر دھوپ لگوائیں دھوپ ان کو لگے گی تھوڑی سی انرجی ہے گی ان کے جسم میں اس کے بعد ان کی جو ہے ان کو نا میڈیسن دینی ہے اب یہ جو غلطی ہوئی ہے اس میں جو ہے نا ہزار سے بات ہے قصور تو ہمارا بھی نہیں ہے ہمیں پتا تھا کہ یہ ایشو ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے کوئی تیاری نہیں تھی تو جس نے بھی یہ کام کرنا ہے نا تو اس کے لئے یہ نصیحت ہے کہ کم سے کم چیزوں کا بندوبست پورا کر کے رکھے ہمارے پاس کم بجر تھا اس لئے ہم نے جو ہے نا وہ کر نہیں سکے اور دوسرا یو پی ایس جو ہے نا وہ خراب ہو گیا ان ٹائم پہ جس کی وجہ سے جو نہیں اس پرابلم ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑا ہے اب یہ چوزوں کی کنڈیشن جو دیکھ کے جو ہے نا وہ کافی پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ ایک چوزے سے تو کھڑا بھی نہیں سے اتنا ہوا جا رہا اور دوسرا جو ہے نا وہ ویسے ہی نہیں ڈھال ہوا ہے اس میں نا ویکنس آئی بھی ہے وہ کہ جب چوزہ ہی کٹھا ہو کے بیٹھتا ہے نا تو ہیٹ کی وجہ سے وہ پسینہ آنے کی ویسے چوزے میں جو ہے نمگیات کی کمی ہو جاتی ہے اور ادبنے کی وجہ سے جو چوزہ جو ہے نا وہ موٹلیٹی بھی ہو سکتی ہے تو خیر یہ جو معاملہ سارے جو سے نا اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا ہے اب ان کو باہر نکالا ہے اب دو پلگوا رہے ہیں اور دو پلگوانے کے بعد ان کو جو ہے نا وہ میڈیسن دیں گے ہم اچھا یہ جو ہے جی اگلے دن کی ویڈیو ہے چونکہ ویڈیو میں نے چھوٹی چھوٹی بنا کے رکھی بھی تھی تو بس اس کو جو ہے نا اپلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا تو میں نے سوچا ہے کہ ان کو نا میں اکٹھی ویڈیو جو نا ایک ہی ویڈیو کے اندر اپلوڈ کر دوں تو یہ اگلے دن کی ویڈیو ہے اس کو جو میڈیسن دی تھی نا وہ میڈیسن آپ کو بتاتا ہوں کہ دی کس طریقے سے تھی یہ جو ڈروپرز دیکھ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ڈروپر ہے جو آنکھوں میں میڈیسن ڈالتے ہیں نا اس کا ڈروپر ہے یہ ڈروپر نا میں نے تین چار مہینے پہلے میڈیسن یوز ہوئی تھی یہ ولی تو میڈیسن یہ ایک مینے کے بعد اکسپائر ہو جاتی ہے تو یہ میڈیسن ساری نکالی اور یہ ڈروپر نا میں نے دو دھوکے رکھ لئے تھے کہ کبھی نہ کبھی کہیں کام آ جائیں گے تو یہ باقی ڈروپر ایسے ملتے نہیں ہے خالی اور دوسرے ڈروپر کسی کام کے نہیں آتے نا ان کو دینے کے لئے میڈیسن تو یہ ڈروپر جو ہے نا یہ دو میں نے سنبھال کی رکھے تھے اب ایک ڈروپر کے اندر جو ہے نا وہ پانی اور سریلیک ہے اور دوسرے ڈروپر کے اندر جو ہے وہ میڈیسن ہے وہ ہی انٹیو بارٹک میڈیسن جو میں نے آپ کو بتائی تھی انرو مال اور الفا بوسٹر اور وہ جو تیسر ہے سینف یہ تین میڈیسن ہے اور ساتھ میں نے ان کے وہ ڈالا ہے تھوڑا سا جو ہے نا بروفن سیرپ ڈالا ہے اس کے کوئی تین دو تین کترے ڈالنے ہیں اس کے اندر بس زیادہ نہیں ڈالے یہ ٹوٹل چار چیزیں ہیں ان کے اندر اور ہاں وہ تھوڑا سا نمکول بھی ڈالا ہے کل تو نہیں نمکول ڈالا تھا لیکن آج اس میں نمکول بھی شامل ہے اور اس تاکہ ان کو تھوڑی سی انرجی ملے خیر اب یہ ڈالا ہے اور اب جو ہے نا آگے میں ان کو اب یہ دینے لگا ہوں میڈیسن اور یہ دینی کیسے ہیں ان کو پلانی کیسے ہیں یہ بھی بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ اچانک سے ان کو ڈالیں گے ان کے موں میں زیادہ چلے جائے گی تو سانس کی نالی میں جا کے بھی جو ہے نا وہ موٹیلٹی ہو سکتی ہے تو اس کو اس طریقے سے آپ نے پکڑ کے موں کھول کے ایک ایک قطرہ ان کے موں میں ڈالنا ہے وہ خود ہی پی لے گا یہ دیکھیں میں مطلب کیسے ڈال رہا ہوں یہ ذرا چیک کر رہے ہیں وہ اور سے یہ دیکھیں وہ قطرہ جائے گا اس کے موں میں خود ہی پی لے گا اچھا موں کھولنا ہے اور ڈروپ اس کا جو ہے نا موں میں ڈالنا ہے اور ساتھ اس کا موں چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ پی لے اس کے موں میں نہ پڑا رہے یہ بڑا احتیاط سے پلانا پڑتا ہے یہ شروع میں تھوڑی سی پرابل ہوگی آپ لوگوں کو جنہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ یہ کرنا آسان اتنا کوئی مشکل نہیں ہے بس تھوڑی سی حمد کرنی پڑے گی یہ ایسے قطرہ لیں بس تھوڑی سی شیشی کو دمائیں گے ایک ڈروپ نکلے گا اس کے موں میں چلا جائے گا اور اس کے بعد موں چھوڑ دیں وہ خود ہی پانی پی لے گا اچھا ہم کل سے ہی کام کر رہے ہیں ہر دو گھنٹے بعد آکے اوپر ان کو یہ تھوڑا سا پانی پلا دیتے ہیں ڈروپنگ کر دیتے ہیں اور تھوڑی سی فیڈ کل دے رہے تھے لیکن تھوڑی بہت کل فیڈ دی تھی رات کو اور دوپہر کو جس طرح میں بیمار ہوئے تھے اس کے بعد اب یہ سیری لیک ہی دے رہا ہوں میں بنا کے میں سیری لیک اس میں تھوڑا سا دو چھوڑکیاں سیری لیک ڈال کے دو چھوڑکی بھی نہیں ایک چھوڑکی سیری لیک تھی اور باقی پانی تھوڑا سا ڈال کے اچھی طرح مکس کیا تھوڑا در کے لئے لکھ رکھ دیا دس منٹ کے لئے تھوڑا سا وہ ٹھیک ہو گیا نا اب وہ اس میں جو نا مکس کر کے میں وہ دے رہا ہوں اس سے یہ ہے کہ ذرا ان کا پیٹ تھوڑا سا بھر جائے گا وہ خیر اس کے اندر جو ہے نا وہ اسی پانی میں جو اسی ری لیک میں نے بنا لی ہے ابھی کسی پانی میں بنا لی ہے نارمل پانی میں بنا لی ہے اور یہ اس ری لیک دے رہا ہوں ان کو ساتھ ہی انٹیوپارٹک دے رہا ہوں میں تو اس سے اب یہ دیکھ لیں ان کی کنڈیشن ماسہ ماشاءاللہ الحمدللہ کافی بہتر ہو گئے ہیں اب تھوڑا سا چلنے پھرنے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ فیڈ بھی دی ہے آج تو یہ خود بلکہ انہوں نے یہ فیڈ کھائی ہے کل ان کی کنڈیشن آپ نے دیکھی تھی اور آج کی آپ کنڈیشن چیک کریں ماشاءاللہ کنڈیشن پہلے سے بہت بہتر ہے شکر الحمدللہ یہ چیک کریں یہ دیکھیں میں نے ہلکی سی انگلی لگائی ہے ان کو تو فوراں کھڑے ہو گیا دونوں یہ چیک کریں یہ دیکھیں چونچے مار رہا ہی ہے یہ دیکھیں اب ان میں سے سمجھ نہیں آ رہی کون سا تھا جو کل کھڑا نہیں ہو سکرا تھا یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ جو خارش کر رہا ہے نا یہ والا تھا جس سے کل کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اور آج یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ چل بھی رہا ہے کیونکہ ان کو میڈیشن دیکھیں نا کل سیپریٹیسی ڈبے کے اندر رکھا ہے ڈبے میں رکھ کے ان کو ڈھک کے رکھا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹیمپریچر ان کو ملا اس کے بعد ان کو میڈیشن دیتے رہے ہیں انڈیوبارٹک پانی ملتا رہا ہے انڈیوبارٹک پالا ہر دو تین گھنٹے کے بعد تو الحمدللہ کافی بہتر ہو گئے ہیں تھوڑا وہ سٹریس بھی تھا وہ بھی ان کا ختم ہوا ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ فیڈ خود کھا رہا ہے چل کے خود آیا آپ کے سامنے یہ ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئے ہیں بہت بہتر ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ان کو آج میں نے چھوڑ دی ہے آج تیسرا دن ہے اور تیسرے دن ان کو میں نے اس میں بروڈر میں اتار دی ہے یہ چھوڑ دی ہے یہ دونوں ہیں ان کو میں نے پانی کے پاس چھوڑا ہے کیونکہ یہ نہ ان سے ہی طرح ان سے کھایا نہیں جا رہا تھا یہ پانی کے پاس چھوڑا ہے میں نے ان کو اور اب دیکھیں خود بہ خود پانی پی رہے ہیں یہ الحمدللہ خود بہ خود پانی پی رہے ہیں موسیقا